ایک زمینی سوال تھا میں ان کے ساتھ وہ کر دوں گا مائک بھی گراہ دیا کرتے تھے وہ تو یہی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جی ارباب صاحب کس کا جواب دیجئے اور کیسے شریف صاحب کی بات جی کیسے صاحب ارباب صاحب یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی وزیراعظم نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں اور بعد میں دستاویزات جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے ارباب صاحب ایک منٹ ارباب صاحب سوال سننے اگلا سوال سننے ان دونوں میں بہت فرق ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے تو آپ کو مسلم لیگ نون کو پریزنٹ کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ دونوں میں ٹھیک کونسی چیز ہے ارباب صاحب ایک تو آپ یہ بتائیے جو سوال آپ سے گل صاحب نے کیا ہے اس کے اوپر جواب دیجئے کہ جن صاحب نے یہ کہا تھا شباسی صاحب نے کہا تھا وزیراعظم پنجاب ہیں اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ تمام جماعتیں سیاسی بیانات دیتی ہیں بجلی کی لوٹ شہری ختم کرنے کا تعلیم کے وعدے صحت کے وعدے کرکٹل کے خاتمے کے وعدے یہ سب سیاسی بیان ہے آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ارباب خدر حیاث صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی بیانات ہیں یہ سیاسی بیانات ہے ارباب خدر حیاث صاحب آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ والی بات کر رہے ہیں آپ عوام کو خود بتا رہے ہیں کہ آپ سیاست کے نام پر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں پلٹیکل پارٹیز نہیں نہیں عوام عوام بل ہم بلکل بے ایناد ہم عوام کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہیں ہم پریٹیکلی کام بھی کر رہے ہیں آپ ہماری کارکردگی کا اجائزہ دکا ہے ایک دوسرے پر انسان نہیں باسٹھ اور تریسٹھ کی زادہ میں آتا ہے یہ معاملہ کہ وزیراعظم صاحب کا پارلیمنٹ میں خطاب دل تھا جو زتاویز آت ہے اور آپ صاحب اس سوال کا جواب دے دیجئے آپ دیکھیں کہ ہر روز آئے روز قتل و غارت ہوتے تھے تیشت گردی کا بازار گرم تھا بیجلی لوڈ شیڈنگ گرٹو گرٹو بیجلی غائب ہوتی تھی آج آپ دیکھیں کہ ملک میں کرپشن بلکل ختم ہولے کیا نہیں آج آپ دیکھیں ملک میں مزیراعظم صاحب کا پارلیمنٹ کا خطاب درست تھا یا بہت درست ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ جیس تو غلط ہے اس میں دیکھیں سوال جو کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ باقی باتیں کر رہے ہیں کارکردگی پہ کس دن پروگرام کریں گے اس پر تمام طوبوں کی کارکردگی پر بات بھی کریں گے امین الحق صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے امین الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے در ریاستہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن میں بہت ہم نے کمی کر دی ہے اس طرح کے اگزامات ہم اٹھا رہے ہیں قتل و غارت گری میں ہم نے کمی کر دی ہے ہم نے کرپشن ختم کر دی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ پچھلے کچھ دہائیوں سے کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلملی نون ہو ارباب صاحب امین الحق صاحب کی بات ستن لیجئے ارباب صاحب امین الحق صاحب کی بات ستن لیجئے پلیز پاکستان مسلملی نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یہ مقمکہ کے سیاست کر کے آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ پنجاب ارباب صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیجئے اس کے بعد آپ موقع دوں گا میں پورا موقع دوں گا آپ کو ارباب صاحب ان کی بات ستن لیجئے چٹان صاحب بھی ہیں ان کے اوپر میں یہی انسام لگایا ان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے کہ مقمکہ کے سیاست ہے آپ تھوڑا سا ہوتا رکھیں ہم سندھ کے حکومت کو دیکھیں تو سندھ کے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کی بادشاہ بن دیوی نظر آ رہی ہے ارباب صاحب ایک من ہم آپ کے طرف آتے ہیں امیل حق صاحب آپ نے کہا کراچی کی بات کر لیں یا سندھ کی بات کر لیں پاکستان بیپلز پارٹی تو سیاسی قبضے کی بات کر رہی ہے پنجاب کی امیل حق صاحب جی آپ کے آواز تھوڑی سے کٹ ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میں یہ مجھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا رہا ہے کہ جی سندھ کی حالت دیکھ لیں آپ تو وہاں پر تو پاکستان بیپلز پارٹی ہے اور پاکستان بیپلز پارٹی پنجاب میں آکے اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پنجاب پہ سیاسی قبضہ کرے گی آہ میرا خواہل ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو آہ دعویٰ کرنے کا حق پہنچتا ہے لیکن آہ سب سے آہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ جی سوبے میں اگر حکومت کر رہی ہے تو ان کی کارگردگی کیسی ہے اگر ہم صرف سندھ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز کی کارگردگی نہای زیرو صفر بٹا صفر نظر آ رہی ہوتی ہے تمام شعبے میں تعلیم کا شعبہ ہو ہیلپ کا شعبہ ہو یا کسی اور شعبے میں بھی دیکھ لیں لیکن ہمیں اس بات کو بڑی حیرانگی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت یا صباحی حکومت سندھ کی ہو دونوں آپس میں مکمکہ کرتی ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتی ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح اگر ہم فیڈل گورنمنٹ کے پاکستان مسلم لی کے حکومت تو دیکھے پنجاب میں ہمیں کرپشن نظر آ رہا ہوتا ہے نندی پور پاور پروجیک ہے انرڈی میں اس کا بجٹ دے کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح اگر ہم سندھ میں دیکھیں کے فور کا پروجیک ہے جو کتنے ارب کا تھا پندر ارب کا اب تیس ارب پہ چلا جیا ہے اس کا مطلب کہیں کہیں پہ گڑ بڑ ہے کہیں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاری اسی طرح اگر ہم آہ کے پی کے کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کوئی بہت اچھا ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے بے بائیڈ ایک کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے کے پی کے والے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ کرپشن ختم کر رہے ہیں پہلی بعد اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وفاقی حکومت کی بات کرنے اور پیپلز پارٹی کی بات کریں آپ 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 کتنے ہی سالوں تو ان کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جب وہ وفاقی حکومت میں تب بھی اور جب وہ صبائی حکومت میں تب بھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے بے شک ان کے ساتھ کچھ عرصہ ساتھ رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چار سال سے ہم ان کے پارٹن پارسل نہیں ہے ہم پچھلے چار سال سے اپوزیشن کا حصہ ہیں یعنی دو آزار بارہ سے لے کا دو آزار خولہ گزر چکا ہے ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ تمام چیزیں جہاں جہاں پہ ہمیں کرکشن نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو انڈیکیٹ کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ ایمکیم نے اپنے آپ کے اس حساب کیلئے بھی پیش کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی اراغٹن قومی اسیمبلی سبائی اسیمبلی یا سینٹر کسی بھی کرکشن میں ملوی سے تو اسے آئینن خانین کے مطابق پرکا جائے اسے دیکھا جائے اس کو سزا دی جائے اور اس جی ٹھیک ہے امیرالحق صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف میں اس پر رسپانس لے لو گل سب پہلے آپ بتائیے گا اور پھر چیٹان صاحب کی طرف جائیں گے جی آہ کس امیرالحق صاحب کی آپ نے بات چنیے کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک امیرالحق صاحب کی بات ہے نا ایمکیوم تضادات کا مجموعہ ہے ایمکیوم کے بہت ساری خرابیاں ہیں کچھ خرابیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے کچھ سے وہ خود بھی آشنا ہے لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنی خرابیوں کی دلدل سے باہر نہیں آ سکتی ابھی مزید کچھ عرصہ اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایمکیوم کو نیشنل لیول کا جو سیاسی دھارہ ہے اس میں ان کے کامنٹ یا ان کے تجزیات کو میں اس لیے کو بہت زیادہ قابل غور نہیں جانتا کہ وہ بچارے اپنے مسائل سے جب پارٹی کا ذکر کریں گے تو سندھ کا ذکر آئے گا سندھ کا ذکر کریں گے تو ایمکیوم کا ذکر ضرور آئے گا دیکھئے وہ تو انہوں نے کہا نا کہ ہم چار سال سے ان کے ساتھ اب نہیں ہیں وہ تو بڑی آسانی سے کشتی سے اتر بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے کشتی میں سوار بھی ہو جاتے ہیں اس لیے میں ایمکیوم کے کسی بھی ایسی سیاسی یا غیر سیاسی عمل کی اوپر کومنٹ کرنا چٹان صاحب بتائیے گا امیر الکس صاحب نے کہا کہ مقبک آیا دونوں پارٹیوں میں پاکستان بیولز پارٹی اور پاکستان مسلم ڈگنون کے اندر اور سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کار کردے گی سفر بٹا سفر اگر نکھوں گا تو وہ تو انفینٹی ہو دے گا سفر کار کردے گی آپ کی آپ جی اس کے بعد کا میں کیا جواب دے دوں وہ پارٹی جس میں بارہ سالزیہ الہت کے ساتھ پھر مشرب کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ پھر نوہ شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہو اور وہ ہم پہ الزام لگائے کہ ساری برائیوں کا جڑھ ہم ہو جو اپنے قائد کے نام لینے پیشتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے ماں بہنوں کے زیور ان کے گلیوں سے چینے اور چھوڑے ان باتوں کا میں اس پہ کیا لیکن میں ایک بات پہ رسپانٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلم لگوں کے ساتھ مکمک ہے اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے گیلانی ساتھ پہ کیسز چل رہے ہیں اور ان کا بیٹا تین سال بعد رہا ہو کے گراہ کیا اور وہ پہلے نیب کے عدالت میں پیش ہوا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے زرداری ساتھ پہ تو یہ پانچ سال میں کسی چیز کا الزام تک نہیں ہے پیچھلے پیچھلے جو بارہ کیسز پہ بنای گئی تھی جس نے بنای تھی سے کورامان نے اس پہ زرداری ساتھ مانگی نوہ شریف بلکہ باتی کیا مانگی پاو پکر لی شعبہ شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے زرداری ساتھ پہ جو کیسز بنای تھی وہ ہم نے اس پہ سیست کیسز بنای تھی پس پہ ہمیں کوئی رعایت نہیں ملا ہم نے بارہ کیسز میں سے نو کیسز مشرف صاحب کے دور میں آدانتوں میں بری ہو گئی اور اس کے بعد آبی گیارہ کیسز میں وہ بری ہو چکا ہے اور ایک کیسز پہ بات کی ہے اور اب 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 خضر صاحب حیات صاحب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب انشاءاللہ اتانا ستائیس پارید کو تی بی کے برسی ہے اس پہ پاکستان میں ہوگا اور اس پہ اس ملک میں ہوگا آپ نے جو کرنا ہے آپ کر کے دیکھ لیں ارباب صاحب ستائیس دسمبر کو پاکستان میں ہوگے جو کرنا ہے کر کے دکھا لیجئے حالو جی ارباب خضر حیات صاحب کیسز شریف صاحب آپ نے گسپو سنی کیا بتائیں کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پارٹی ہیں جس طرح ایمکی ایم کی انہوں نے بات کی تو ایمکی ایم کے قائد جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں کراچی کے اندر ایم کی ایم پاکستان اب الگ ہے ایم کی ایم لندن الگ ہے اور پی ایس پی یہ بڑے اچھا انہوں نے تیزیہ جو بسے اصل میں سارے ایک ہیں ایک کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو ایک جسے کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں امیر الحق صاحب تو میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں انز کرنا چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو یہ اب سوچ لینا چاہیے کہ ان کے صفوں میں جہاں جہاں کرپٹ لوگ مجود ہیں ان کو باہر نکالا جائے ان کو بالکل بے نکاب کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو تمام ہو تمام سیاسی پارٹیاں اس میں کردار ادا کر سکے آج بھی ہم اپنی کرپشن کو اپنے لوگوں کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ یہاں پر بات تو کر دیتے ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ سارے لوگوں کے اب سامنے آ چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف لیکس وہ پینامہ لیکس ہوں وہ لندن لیکس ہوں وہ دبائی لیکس ہوں وہ منی لانڈرنگ کا کوئی ایشو ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں اور یہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی کہ نون لیک سے کوئی انتقام لے رہا ہے یا نواز شریف صاحب کی اولاد سے کوئی انتقام لےنا چاہ رہا ہے یہ انٹرنیشنل سکینڈل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پوری دنیا کا منظر نامہ بنا ہے پوری دنیا میں کرپشن کے حلاف اس وقت بات ہو رہی ہے اور یہ جو بات ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے جس پر لوگ ستیفے بھی دے رہے ہیں آج بھی اخلاقی طور پر عزت بڑھانے کے لیے یہ موقع موجود ہے وزیراعظم صاحب کے پاس کہ وہ بالکل اپنی سیٹ سے الگ ہو کر اس ساری چیز کو فیس کریں اور اگر سپریم کورٹ ان کو بریول ذمہ قرار دیتی ہے جی دیگے امیل لکساب رسپونس ہی نے کہی ہے امیل لکساب رسپونس کی گفتی کو سنی گا اس پر رسپونس چاہیے آپ کا دیکھیں کہ ایم کیم انتہائی منظم شیاسی جماعت ہے جس کے اندر ہے خود اتصابی کا عمل موجود ہے اور ایم کیم کے اگر پچھلے پنزہ سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے کی بھی تو ہماری ایم کیم پاکستان کی واحد شیاسی پارٹی ہے جس کے اندر کرپشن کے بنیاد پر یا نہیلے کے بنیاد پر ایم این اے کو ریزائن لیا گیا ایم پی اے سے ریزائن لیا گیا آپ کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے دوستے آپ مختلف جگہوں پر ہم نے جس کے ایک ناظم سے بھی ریزگنیشن لیا ہے تو ایم کیم خود اتصابی کے عمل سے گزرتی ہے اور ان تمام لوگوں کو جو لوگ بھی کسی بھی کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھدار کرتے ہوئے ان کو پارٹی سے فارض بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بریک پہ جانا ہے امیللک صاحب آپ کا بہت شکریہ اسامہ میں اگر وقت ہے میں ایک ایک تھرٹی سیکنڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں خونزیدہ چٹان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں ایک بات ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تو ہے نا زرداری صاحب کی بات ان کی کرپشن کی تو وہ تو ہم بھی گواہ ہیں کہ وہ سیفر رحمان صاحب جنہیں احتساب الرحمان بھی کہا جاتا تھا وہ کس طرح رو رو کے زرداری صاحب سے معافیاں مانگتے تھے مگر سوال یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے رہنما پیپس پارٹی پر کیچڑو چالتے ہیں تو جواب میں پیپس پارٹی کے رہنما چانڈیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑا نہ جائے ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں بھائی یہ مک مکا تو آپ کا ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سب کو جانتے ہیں پھر بھی آپ بولتے نہیں ہیں آپ بتاتے نہیں ہیں